اسلام علیکم پرائیم نیوز میں خوش آمدید ناظرین گزشتہ روز سے سوشل میڈیا پر ایک معروف کالج میں طالبہ کے ساتھ مبینہ زیادتی کی خبر جنگل میں آگ کے طرح پھیل گئی ہے یہ خبر کس حد تک حقیقت پر مبنی ہے یا پھر صرف افواہیں اس قدر گردش کر رہی ہیں کہ والدین اپنے بچوں کی تعلیمی مستقبل کو لے کر اس قدر پریشانی میں مبتلا ہو چکے ہیں کہ ایک خوف کی فضاء نے انہیں اپنے گھیرے میں لے رکھا ہے ناظرین مبینہ خبر کے پھیلتے ہی ایک احتجاج امیڈ آیا احتجاج بھی اس حد تک پھیل گیا کہ امن و آمہ کی صورتحال کو قابو کرنے کے لیے پولیس کی بھاری نفری طلب کرنا پڑی اور پھر مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے لاتھی چارج بھی کرنا پڑ گیا ناظرین جس سے کئی طالبے علم زخمی ہوئے اور یہ معاملہ اس حد تک بڑھ چکا ہے کہ حکومت پاکستان کو فوری طور پر کیمپس کی ریجسٹریشن منصوب کرنا پڑ گئی ڈی آئی جی آپریشن فیصل کامران نے گزشتہ روز میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ ایسا کوئی واقعہ رونما ہی نہیں ہوا اور نہ ہی ایسی کوئی متاثرہ طالبہ سامنے آئی ہے جس کے ساتھ ایسا دلخراش واقعہ پیش آیا ہو تو ناظرین کیا یہ اس واقعہ پر پردہ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے یا پھر یہ ایک مضموم سازش کے ذریعے اس ادارے کو ٹارگٹ بنایا جا رہا ہے اس واقعہ کے جانچ کے لیے وزیرعالہ پنجاب نے آلہ سطحی کمیٹی تشکیل دے دی ہے جو تمام تر حقائق کی جانچ پردال کر کے آئندہ 48 گھنٹوں میں اپنی رپورٹ پیش کرے گی ناظرین معروف ادارے کا یہ کیمپس ایک پوش علاقے میں واقعہ ہے اور اس ادارے کی سیکیورٹی سی سی ٹی وی کیمروں کی مدد سے بھی حاصل کی جاتی ہے حیرت انگیز بات یہ ہے کہ اتنے بڑے احتجاج کے بعد جس میں اس کیمپس کی طالبات کالج انتظامیہ پر سوال اٹھا رہی ہیں کہ ان کیمروں کی فوٹیج کو منظر عام پر کیوں نہیں لائیا گیا ناظرین کچھ تو ہے جس کی رازداری میں مختلف ہیلے بہانے اور پھر پولیس کو استعمال کیا جا رہا ہے اس معاملے میں کتاہی برتنے اور سنجیدگی کا مظاہرہ نہ کرنے پر احتجاج کا دائرہ دوسرے شہروں تک جا پہنچا ہے ناظرین یہ واقعہ کوئی پہلا واقعہ نہیں جس میں کسی ہوا کی بیٹی کی اسمت دری کی گئی ہو اور پھر باعثر شریفزادوں نے انصاف اور قانون کو اپنے پاؤں تلے نہ رہندہ ہو لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ طالب علموں کے مطالبات کہ انہیں اس واقعہ کی شفاف تحقیقات کر کے حقائق ان کے سامنے لائیں ان جائز مطالبات کو ماننے کے بجائے الٹا ان پر طاقت کا استعمال کر کے اس واقعہ کو مزید بڑھاوا دیا گیا ہے پولیس کے جانب سے اس قدر جلدی میں پریس کانفرنس کے ذریعے اس واقعہ کو صرف افواحے قرار دے دیا گیا کہ ابتدائی تحقیقات کو صرف سی سی ٹی وی کامروں تک محدود کر دیا گیا ناظرین کیا ہر بار ہوا کی بیٹی ان آیاش پرستوں کی حوض کا نشانہ بنتی رہے گی ہاں یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ یہ واقعہ بھی چند روز تک منظریان پر رہے گا اور پھر قوم کو کسی دوسرے سانحہ میں الجھا دیا جائے گا لیکن تحقیقاتی اداروں کے لیے یہ بہت بڑا چیلنج ہے اس واقعہ کی میرٹ پر تحقیقات کر کے اصل حقائق کو منظریان پر لائیں اگر یہ واقعہ رونما ہوا ہے تو اس میں ملوث افراد کو قانون کے کٹہرے میں کھڑا گیا جائے اور قرار واقع سزا دی جائے اور عبرت کا نشانہ بنایا جائے اور اگر یہ محض ایک سازش تھی تو اس سازش کو بے نقاب کر کے اس کے پیچھے جن کے ہاتھ ہیں ان پردہ نشینوں کو بے نقاب کیا جائے ناظرین اس واقعہ نے نہ صرف طالبات کی زندگیوں کو خوف میں مبتلا کر دیا ہے بلکہ ان کے تعلیمی مستقبل کو بھی دعو پر لگا دیا ہے اس معاملے کی میرٹ پر انکوائری ہونی چاہیے جو اصل حقائق سامنے لے کر آئے اور ناظرین یہ واقع ایک ایسے وقت میں پیش آیا ہے جب شنگائی تنسیم کانفرنس کا آغاز ہونے جا رہا ہے اور مختلف ممالک کے ایگزیگٹیو یہاں تشریف لا رہے ہیں یہ ملکی بدنامی کا سبب بن رہا ہے لیکن انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے آلہ سطحی تحقیقات کو ہونا بہت ضروری ہے حکومت پولیس اور کالج انتظامیہ کو بھی تحمل مظاہری سے کام لیتے ہوئے معاملے کو درست سمت میں لے کر جانا چاہیے اور طالب علموں کو بھی چاہیے کہ وہ پر امن احتجاج کا حق رکھتے ہیں وہ اپنا احتجاج ضرور ریکارڈ کروائیں لیکن قانون کو ہاتھ میں نہ لیں امن و عامہ کی صورتحال کو خراب نہ کریں ناظرین آخر میں حکومت اور آلہ اداروں سے اپیل ہے کہ ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے نجدی اداروں میں موستر اقدامات کی جانچ پردال کی جاتی رہنے چاہیے اور خصوصی طور پر طالبات کے تعلیمی اداروں میں مردوں کا داخلہ ممنوع ہونا چاہیے پوری قوم اس واقعہ کی صداقہ جاننے کے لیے حکومتی تحقیقاتی کمیٹی پر نظریں جمعے ہوئے ہیں اگر آج کسی کی بیٹی کے عبرو ریزی کی گئی ہے تو تمہاری باری بھی آ سکتی ہے ایسے معاشرے میں بسنے والے درندہ صفت انسانوں کو بے نقاب کر کے انہیں سزا دلوانے میں اپنا اپنا کردار ادا کریں ہم سب پر یہ فرض ہے اور اللہ تالہ ہر ماں بیٹی اور بہن کی عزت کو محفوظ رکھیں آمین موسیقی موسیقی موسیقی